دوستو اگر آپ ہی دینش کارتک کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو دو سو اٹھاسی جیسے پہاڑ کا پیشہ کرتے ہوئے دینش کارتک نے اپنے بلے سے مچایا ایسا تحل کا کمینز کی حیدر آباد کے چھوڑا دیئے پسی نے چوکے چھکوں کے سنامی لاتے ہوئے لکھ دیا کارتک نے ایش جنہ سوامی میں تھی حاص جیتا ہے کروڑوں کرکٹ پریمیو کو دل تو آخر کیسے ستاروں سے سجے حیدر آباد کے گنباجوں کو دینش کارتک نے کھون کے حاصل اولا دیے کیسے اس 38 سال کے شیر نے بینگلوری کو دلا دی لگ بھگ جیت ان کی خوفناک بلے باجی کا دل جیت لینے والا پورا ویڈیو ماپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کارتک کشن اور پنت میں کیسے دوہزار چوبیس ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لئے ٹیم انڈیا میں موقع میں لچاہیے اپنے رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو چھرنا سوامی کے میدان پر حیدر آباد کی بلے باجوں نے اس قدر گیدر مچایا کہ بینگلوری فانس کو کئی مو دکھانے لائق بھی نہیں چھوڑا پہلے جب انہیں بلے باجی کرنے کا موقع ملا تب تو انہوں نے ایک نیا اتحاس لکھ جالا دوزار چوبیس سیزن میں ہی انہوں نے بینگلوری کا دوستو ترسٹرنوں کا ریکارڈ توڑ کر دوستو ستترن بنائے تھے وہیں اس میچ میں انہوں نے اپنے ہی بنایا ریکارڈ کو پیچھے توڑتے ہوئے اتحاس کے پنوں میں اپنا نام سنے ریکچروم لکھواتے ہوئے دوستو ستاسی رن اپنی خوفناک بلے باجی سے بنا ڈالے اور اب اتنے بڑے لکش کا پیچھا کرنا بینگلوری کے لیے تو کیول سپنوں میں ہی سمبھتا ہیدر آباد جیت کا جشن منا لگی لیکن انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ارتیس سال کا بینگلوری کا بھوکا شیر دین اشکار تھی اتحاس کو پلٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے جی ہاں دوستو ہیدر آباد کے بلے باجیوں نے بینگلوری کے گیند باجیوں کو نانیہ دلاتے ہوئے ایسا تانڈو مچایا کہ ٹیویس سیڈ نے اکتالیس گیند پر ہن نو خطرناک چوکو آٹھ توفانی چھکو کے بدولت ایک سو دو رن بنا ڈالے وہیں افریقی سنسنی ہنری کلاسین نے اکتیس گیند پر سات تابر توڑ چھکو اور دو چھکو کے بدولت سر سٹھ رنوں کے یوگدان دیا ہیدر آباد کو دوستو رنوں کے پار پہنچایا تو انتے میں سترہ گیند پر 32 رنوں کی تابر توڑ پاری مارکرم نے کھیل ڈالی وہیں عبدال سمد نے بھی جلے پر نمک شڑکتے ہوئے دس گیند میں چار چوکو تین خطرناک چھکو کے بدولت سیتیس رن بنا ڈالے اور بیس اوور میں ہیدر آباد نے 287 رن بنا لیے پہلے سے ہی سبھی امید ہار گئے تھے کہ بینگلورو اب اتنے بڑی لکش کا پیچھا کہاں ہی کر پائے گی حالکہ کولی اور ڈپلیسی نے شروعات تو بہت اچھی کی اور دونوں کے بیچ ایسے رنوں کی اوپننگ پارٹنشپ کے اول چھے اوور میں ہی ہو گئی انہوں نے جیت کی امید ہے زندہ کی لیکن جیسے ہی بینگلورو میں کولی بیاری سن بنا کر آؤٹ ہوئے بینگلورو کا پورا ٹاپ آرڈر تھا اس کے پتوں کی طرح بکھر گیا کوئی بھی بلے باج کچھ خاص پر درشنہ نہیں کر پائے یہاں تک 28 گیند پر بانسٹون بنا کر جیسے ہی ڈپلیسی واپس لوٹے بینگلورو کی ہر سنشت ہو گئی تھی بینگلورو کی ٹاپ آرڈر کے بکھرنے کے بعد جب دینیش کارتک کو بلے باجیم بھیجا گیا تو بینگلورو کے فینس کو ممیت تھی کہ ان کی ٹیم کم سے کم سور اندھو جرور پارے گی لیکن پورا سٹیڈیم خاموش تھا اور دینیش کارتک نے آدھے ہی جو کر دکھایا وہ دیکھ کر پورا کرکٹ جگت انہیں سلام کرنے لگا جی ہاں دوستو آدھے دینیش کارتک نے تیروے اوور میں مینک مارکرنڈے کے خلاف خطرناک چھکے سے اپنے گیر میں بدلاؤ کیا اور پھر اس اوور میں ایک اور زبردہ چوکہ لگایا تو اگلے ہی اوور میں دینیش کارتک نے انہات کٹ کو ایسا پیٹا اس اوور میں ایک چھکے اکسا ساتھ دو میدان کو چیرتے ہوئے کیمرو چوکوں بھی برسائے اور اس اوور میں کول 21 بٹوڑ ڈالے حالانکہ دوسری طرف سے انہیں ساتھ نہیں مل رہا تھا لیکن یہ ملے بعد تو اکیلے ہی ہیدراباد کے ایک انبازوں کے چھکے چھڑا نکلے آئے تھا چاہے سامنے نٹر آجان آ جائے یا پھر کمنٹس یا پھر بھونے شرکیوں نہ ہو انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا پاری کے سترہ اوور میں ہیدراباد کے کپتان پیٹ کمنٹس کی جم کر دھنائی کرتے ہوئے دینیش کارتک نے ان کے خلاف دو گگن چم بھی چھکے برسائے یہ ولتیز گین پر اپنا توفانی اردشہ تک تھوڑکا اور اپنی ٹیم کو زبردست واپسی کروائی جیت کی امید زندہ تھی تو اس کے بعد بھی ان کا بلہ کہاں گھومنے والا تھا اٹھاروے اوور میں انہوں نے سوینگ کنگز مونیشور کو بھی آرے ہاتھوں لیتے ہوئے ان کی بھی جم کر دھنائی کی آخری بارہ گین پر جب جیت کے لئے بینگلورو کو انٹھا ون چاہی تھے تب بھی دینیش کارتک نے ہارڈی مانی اور نٹراجن کے انیس وے اوور میں اس خطرنا گین باز کا سواگت دینیش کارتک نے اسٹیڈیم کے چھت پر گین کو مار کر توفانی چکے سکیا تیسری گین پر بھی ایک زبردست چوکہ لگایا اور دوستوں کے ادھگ کے اس ٹرائک ریٹ سے وہ اپنی ٹیم کو جیت دلانے کا من بنا چکے تھے ون مین آرمی کی طرح انہوں نے ہیدر آباد کی بسینے چھوڑا دی اور ایسا لگنے لگا کہ اب تو دینیش کارتک ہیدر آباد کے جبرد سے جیت کو چھین لے جائیں گے سب سے تیز شرطک بھی ٹھوک دیں گے لیکن دوستوں قسمت کو کچھ اوری منجور تھا کلے لڑتے لڑتے آخر کار دینیش کارتک کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑے نٹراجن کی گین پر وہ گلتی کر بیٹھے اور آخر کار اس شروع ویر کو بھی کیول پیتیس گین پر پانچ چکو اور ساتھ خوفناک چکو سے سجی تیراسی رنوں کے اتحاسک باری کھیل کر واپس لوٹنا پڑا اور بینگلورو کو جیت کی امیدیں چکنا چور ہو گئے لیکن دوستوں ان کی ویلیو کیا ہے یہ ہے بینگلورو فینس کو اچھے سے پتا تھی تب ہی تو پورا بینگلورو کا کراؤڈ کھڑا ہو کر دینیش کارتک کو سٹینڈنگ اور ویشن دے رہا تھا ان کی ساتھیاسک پاری پر سبھی انہیں دل سے سلام کیا اور دینیش کارتک سب کے دلوں میں بس گئے لیکن دوستوں اب دینیش کارتک یہ خطرناک بلیباجی دیکھنے کے باعدہ آپ کو کہہ رکھتا ہے کیا انہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کا پلے ٹیم انڈیا میں موقع دینا چاہیے اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کو نہ نہ بھولیں دھنوار